آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے بہتی شاندار مدہ ہے کیونکہ اکثر اور بیشتر ہندوستان میں آج کل نفرت کا ماحول پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ایسے میں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے نکل آتے ہیں جو ہمیشہ ہمیش پیار اور محبت اور ایک تاکی مثال بن جاتے ہیں ایسی ہی مثال ہے ایک مسلم گورک شک جو اپنی پچاس اکڑ زمین پر لگاتار پچھلے پچاس سالوں سے چارہ اگاتا ہے اور قریب ایک سو پچھتر گائے اور بیلوں مطلب کہ گائے کو پالتا ہے اور بیلوں کو پالتا ہے ایک سو پچھتر گائے بیلوں کو پالتا ہے پچھلے پچاس سال سے بچپن سے ہی جب سے اس نے ہوش سمالا تھا اس کے والد صاحب کا سلوٹر ہاؤس ہوا کرتا تھا اس نے اپنے والد صاحب سے درخواست کی کہ اس سلوٹر ہاؤس کو بند کریں اور اس کے بعد اس نے گوپالنے کا کام شروع کیا نام ہے ان کا شیخ شبیر اور مہاراسترہ کے رہنے والے لوگ انہیں عام طور پر مامو کہتے ہیں شیخ شبیر مامو پچپن سال ان کی عمر ہے قریب قریب سال مطلب کہ جب یہ چھوٹی سی عمر میں تھے قریب دس سال کے بھی نہیں ہوئے تھے تب ہی سے یہ گوپالن میں لگے ہوئے ہیں پچاس اکر زمین ہیں ان کے پاس اور ایک سو پچھتر گائے بیلوں کو لیے چارہ اگاتے ہیں اور ان کو پچھارے کو خود لے کر کے آتے ہیں محنت کرتے ہیں اور ان کا جو گوبر ہوتا ہے اس سے جو کنڈے بنتے ہیں اس کو بیچ کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو شیخ شبیر ایک ایسی مثال ہے جہاں پر ایک طرف ہندوستان میں گورک شاہ کے نام پر نہ جانے کتنے مسلمانوں کو خاص طور سے مار دیا جاتا ہے ایک سمودہ ہے وشیس کو ٹارگیٹ کر لیا جاتا ہے چاہے وہ دادری میں اخلاق کا معاملہ ہو چاہے وہ الور میں پہلو خان کا معاملہ ہو چاہے وہ رکبر کا معاملہ ہو یا پھر چاہے ہاپڑ کی گھٹنا ہو نہ جانے کتنی ایسی گھٹنا ہے جہاں پر گورک شاہ کے نام پر مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے ایسے میں ایک گوہ سیوک شیخ شبیر مامو کا نکل کے آنا یہ ایک بڑی بات ہے بھارہ سرکار نے اس کے لیے ان کو سمانت کرنے کا کی گھوشڑا کر دیا ہے باقاعدہ ان کو جو دیش کے جو پدمہ آوارڈ ہے ان سے سمانت کیا جائے گا شیخ شبیر کو پچیس جنوری کو جو لسٹ جاری کی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ شیخ شبیر کو گوہ سیوکے لیے پدم شریع آوارڈ سے نوازا جائے گا جو ایک بڑی بات اور ہے شیخ شبیر مامو کی وہ یہ ہے کہ یدی وہ کوئی گائے یا کوئی بیل کسی کو بیچتے ہیں تو اس سے باقاعدہ لکھت میں لہتے ہیں کہ جب یہ گائے دودھ دینا بند کر دے گی یا یہ بیل جو ہے وہ کام کرنے کے لائق نہیں رہے گا تو آپ اسے کسی سلوٹر ہاؤس میں دے کر کے نہیں آئیں گے اسے کاٹیں گے نہیں اسے ماریں گے نہیں اسے آپ واپس شیخ شبیر کو دیں گے جتنی بھی اس کی اس وقت میں قیمت ہوگی یہ ایک بڑی مثال ہے گوہ رکشا کی اور جو گوہ رکشا کے نام پر آتنگ مچائے ہوا ہے چاہے وہ پردیش سرکار کے سمرتن سے ہوں چاہے وہ کیندر کے سمرتن سے ہوں چاہے وہ بی جے پی کے منطری گوہ رکشا کے نام پر آتنگ پھیلانے والوں کو سمانت کرتے ہوں ان کے لئے یہ ایک سیکھ ہے کہ گوہ سیوہ کس کو کہتے ہیں ان کو شیخ شبیر مامو سے سیکھنا چاہیے کہ حقیقت میں گوہ رکشا یا گوہ سیوہ کیا ہے جبکہ اگر آپ دیکھیں تو نجانے کتنی خبریں ایسی آتی ہیں کہ گوہ شالاؤں میں ہزاروں کی تعداد میں ابھی تک گائے مر چکی ہیں کیونکہ گوہ شالاؤں میں بڑے بڑے کرپشن ہوتے ہیں چارہ گائےوں کو ملتا رہی ہیں بھوکی مر جاتی ہیں گائے نجانے کتنی ایسی گھٹنا ہے راجستان سے لے کے حریانہ سے لے کے اتر پردیش سے لے کے سب جگہ کی نجانے کتنی ایسی گھٹنا ہے ہمارے سامنے آتی ہیں جہاں پر گوہ شالاؤں میں باقاعدہ بھوک سے گائے مر جاتی ہیں ایسے میں شیخ شبیر مامو کی یہ اسٹوری یہ کہانی جو ہے یہ سب کے لیے پریڑنا ہے کہ واقعی میں اگر کسی کی سیوہ کرنی ہے میں صرف کسی گائے کی سیوہ نہیں مطلعہ سیوہ کرنے کا جو بھاو ہوتا ہے کسی کا وہ کیا ہوتا ہے وہ ان سے سیکھنا چاہیے کہ آپ کسی کی بھی سیوہ کیسے کر سکتے ہیں ہم شیخ شبیر مامو کو مبارک بات دیتے ہیں کہ انہیں بھارت کے پد مشریح آوارڈ سے سمانت کیا جارہا ہے اس بات ان کو بہت بہت مبارک بات اور ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈ در ایڈ شہزاد برنی پر جا کر آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ